اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اس کی شان کے مظاہر ساری قیناتِ عرض و سماوات میں چھائے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بنائی ہوئی جس نشانی کی طرف بھی اگر ہم نظر دھوڑائیں تو اس نشانی اور علامت میں اللہ تعالیٰ کی ذات جلوہ گر نظر آتی ہے اب یہ الگ بات ہے یہ الگ بات ہے کہ انسان سمجھنے کو تیار نہیں مگر جن کے دل کے اندر جن کے علم کے اندر جن کے اذان و قلوب کے اندر اس کی ذات رچی اور بسی ہوئی ہے اور جن ذہنوں کو جن ذہنوں کے افکار و خیالات کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں نظر پسندیدگی عطا فرمائی ہے جب وہ نظر انتخاب عطا فرماتا ہے تو اپنی رحمت سے پردے بھی ان کے لئے اٹھا دیتا ہے اور اپنی اس رحمت کے ساتھ وہ خود فرماتا ہے سورہ حامیم السجدہ میں سنوریہم آیاتنا فی الافاق و فی انفسہم حتی یتبیجن لہم انہو انہو الحق اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ان قریب ان ہیں دنیا میں اور خود ان کی ذات میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر یہ حقیقت ایان ہو جائے گی کہ حق حق ہے اللہ کی ذات کیا ہے حق ہے اس کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن بھی حق ہے اس کے مرسل بھیجے ہوئے انبیابی حق اور سچ ہے برادران محترم اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف موجزات سے سرفراد فرمایا لیکن موجزہ مراج ان تمام تر موجزات سے الگ اور تھلد ہے جس کی گتھلی نہ اکل اس وقت سلجا سکی نہ آج سلجا سکری ہے اور نہ قیامت تک موجزہ مراج اکل اور اکل کی گتھی سلجانے والوں کے شعور میں آ سکی ہے یہ بات جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کتنے واشگاف آیاں اور ظاہر الفاظ میں کلیر کٹ فرما دیا کہ سبحان اللہ دی اسراب عبد ہی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے ایک لمحے میں رات کے ایک لمحے میں اپنی بارگاہ میں بلا کر جو کچھ دینا چاہا عطا فرما دیا لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد حرام سے مسجد اقصى تک اب یہاں جب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عطا کردہ عطاؤں پر بندہ اکل کے ساتھ سوچتا ہے اور اکل کی پرواز کے ساتھ اکل کی تگدو اور اکل کی اہاتے کے ساتھ بندہ سوچنا شروع کرتا ہے تو ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو لا مقام پر اپنے محبوب کو بلایا ہے کہاں بلایا ہے لا مقام پر بلایا ہے یعنی لا مقام کی سے کہتے ہیں جہاں مکان ہی بولیے جہاں پر مکان 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 لا مکان مکان نہیں اللہ اکبر کتنی شان والا ہے وہ رب اپنے محبوب کو بشری لباس اتا فرمایا مکہ کی سرزمین کا مکین بلایا مدینہ تو حضور بار پر تشریف لے گئے نا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی مدینہ کی طرف کتنا وہ شان والا ہے عزتوں و رضمتوں والا ہے کہ مکہ کی سرزمین پر مکان دیا اس مکان کی اندر مکین ہے اس کے محبوب محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیرا گھر مکہ کے اندر کیونکہ فرمایا نا اللہ اکسمو بہاذ الولد وانتہی اللم بہاذ الولد کہ میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں کیونکہ اس شہر مکہ میں میرا محبوب رہتا ہے میرے محمد تشریف فرمائے وانتہی اللم بہاذ الولد اللہ اکبر لیکن کمال کی بات ہے کہ ان اکل والوں کو اللہ نے کتنا بہترین جواب دیا کہ جو کہتے ہو کہ میرے محبوب مکہ میں رہتے ہیں میرے محبوب مکہ کے ایک گھر میں رہتے ہیں اور وہ مکین ہیں تو میں ایک مکین کو وہاں بلا رہا ہوں جہاں مکان ہی کوئی نہیں کتنی سوچنے کی بات ہے کہ مکین کو وہاں بلا رہا ہوں جہاں مکان کوئی نہیں لا مکان ہے اور چونکہ رب کا وجود ذات باری تعلیٰ خود لا مکان ہے اس کے وجود عزلی کو اس کے وجود نورانی کو کسی مکان کی ضرورت نہیں ہے جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے وہ فرماتا ہے زمین کی وسطوں میں رب زمین کی زمین کی کے بیدانوں میں میں رب ہواوں میں میں رب فضاؤں میں میں رب آسوانوں میں میں رب اور دریا اور سمندروں کی اٹھتی ہوئی بیٹھتی ہوئی جل ملاتی ہوئی لہراؤں میں میں رب لہروں میں میں رب ہر جگہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے وہ فرماتا ہے ہر طرف میں ہوں مگر میں ہر جگہ رہ کر بھی میرا کوئی مکان نہیں مگر میں اس مکان والے کو وہاں بلا رہا ہوں جہاں کچھ بھی نہیں ہے صرف ذاتِ خدا ہے اور دوسری ذاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ سبحان اللہ ایک الفاظ کا یہ چرا ہو سکتا تھا کہ میں نے اپنے حبیب کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے لیا اور لا مکان تک لے گیا یہ نہیں فرمایا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اتنی بات کی جتنی بات ذہن میں آ سکتی ہے جتنی بات ذہن میں آ سکتی ہے بندے کو کیا بتا لا مکان کیا ہے یا اس وقت کے کافروں کوئی مخاطب تھا نا اللہ تعالیٰ ڈیریکٹ ہو تو کافر تو صرف مسجد اقصہ کو جانتے تھے مسجد حرام کو جانتے تھے یا مسجد اقصہ کو جانتے تھے انہیں کیا بتا لا مکان کیا ہے انہیں کیا بتا عرش اولا کیا ہے انہیں کیا بتا صیرت المنتحہ کیا ہے اس لیے رب نے بات بندے کے اقل کے مطابق کی وہ کی جو اسے حضم بھی ہو سکے وہ بات کی نہیں نہ جو انسان نے دیکھی ہو نہ انسان اس بات کو حضم کرتا اللہ اکبر کہہ دیجئے سبحان اللہ اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مراج کی عزت عطا فرمائی اس کی کئی حکمتیں اہل علم نے لکھی ہیں ظاہری حکمتیں بھی ہیں اور باطنی حکمتیں بھی ہیں اب یہ بزائیے کہ جو اللہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت عطا فرما فرمائی تھی اور فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم علم نشرح اللہ کا صدرک میں نے تیرے لیے تیرے سینے کو کشادہ فرما دیا ورفعنا اللہ کا ذکرک اور میں نے ہر ایک چیز کو نیچے رکھ کے صرف اوپر میری ذات رہ گئی اس کے بعد میں نے تجھے درجہ عزت و عزت عطا فرما دیا اللہ حوامل اس سے بڑھ کر اور کوئی عزت ہے کہ جہاں جہاں رب ذلجلال کا نام ہے وہاں حبیب کبریہ احمد محتبا حضور کا نام ہے اللہ اکبر اللہ کا ذکر ہر ایک اس کی پیداوار فرماتی ہے لا الہ الا اللہ فرمایا جہاں جہاں لا الہ الا اللہ ہوگا وہاں وہاں محمد رسول اللہ لیکن اس کے باوجود یہ کیا حکمت ہے یا اللہ تو ہی جانتا ہے کہ ساری عزتیں عطا فرمانے کے باوجود اس لا مقام بلانے کی وجہ کیا تھی لا مقام بلانے کی وجہ کیا تھی کچھ زہری حکمتیں ہیں ظاہری جو علمائے علم و دانش و فضل والوں نے لکھی کہ حضور علیہ السلام آپ کو پتا ہے کہ بتقاضہ بشریت بتقاضہ بشریت اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ جب بشری لباس پنایا تو انسانی لباس میں آ کر تو وہ حاجات کی بھی تو ضرورت تھی نا جس طرح انسان رہتا ہے جس طرح انسان تعلقات رہتا ہے سارے معاملات ہیں اللہ تعالی نے جب لباس بشری دیا تو حضور علیہ السلام کو اس تقاضہ بشریت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ تمام تر انسانی ضرورتوں کی بھی ضرورت پڑی اب ظہری سہارہ اللہ تعالی تو فرماتا ہے نا فَإِنَّكَ بِيَا يُنِنَا اے میری حبی صلی اللہ علیہ وسلم میری رب کی نظرین آیا تو ہر وقت آپ پر جمعی رہتی ہے کوئی لمحہ ایسا نہیں کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ جس لمحے میری نظر آپ سے ہٹ جائے اللہ ہوا اب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں با وفا شہار خدمت گزار عزتدار زوجہ عطا فرمائی عزتدار زوجہ عطا فرمائی جن کی تجارت پورے عرب میں مشہور تھی صرف مکہ میں نہیں پورے عرب میں مشہور تھی حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے عقد مبارک میں آئی آپ سے نکاح ہوا اور حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ کے پچیس سال گزارے کتنے اور ساری اولاد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجت القبرہ کے بطر مبارک سے اللہ ہوا اتنی خدمت گزار اب حضرت خدیجت القبرہ کا تذکرہ مقصود نہیں ہے چونکہ آپ کی شان تو الگ ہے اتنی عزت کی حضور علیہ السلام کی آپ سے نکاح کے پندرہ سال بعد حضور نے اللہ کے حکم سے اعلان نبوت فرمایا چالیس سال کے عمر میں اور اعلان نبوت کے بعد نبوی زدگی کا آغاز کرنے کے بعد بھی دس سال حضرت خدیجت القبرہ حضور کے عقد مبارک میں رہی ہیں یادتی ہے اور سارا کچھ آپ پر قربان فرما دیا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ ہر ایک مشکل میں آپ کا ساتھ نہیں دیتی جب دس سال ہوئے سات سال ہوئے اعلان نبوت کے بعد تو آپ کو پتا ہے وہ شیب ابی طالب میں حضور تین سال مصور رہے معاشی مقاطع معاشی مقاطع سوشل بائیکار تور عرب نے پورے مکہ نے کر دیا اور مقصد گیا تھا کہ اس محمد عربی کو حق سے ہٹا دیا جائے یہ جو حق بات کرتا ہے اور حق کیا ہے ذات الہی کی بات ہے کہ وہ رب زلجلال کے محبوب یہ چاہتے تھے وہ پاگلوں وہ انسانوں تم حیوانوں کی طرح زندگی نہ گزارو اس طرح زندگی گزارو جس طرح وہ رب زلجلال چاہتا ہے تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خداوں کے سامنے نہ جکو اس رب زلجلال کے سامنے جکو جو ساری کائنات کا مالک و غالک ہے یہی بات تھی تو ان کی سرداریوں اور چودراتوں کو جب خطرہ ہوا تو انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا آخر یہ آخری حل تھا کہ حضور علیہ السلام کو وہ شیب ابی طالب جو حضرت ابو طالب کے نام سے ایک گھاٹی تھی اس کے اندر مصور کر دیا تین سال بعد جب وہ سوشل بائیکارٹ ختم ہوا حضرت خدیجت القبرہ کا بھی انتقال ہو گیا مثال ہو گیا اور اس کے ساتھ حضرت ابو طالب حضرت ابو طالب جو ہار حال میں حضور علیہ السلام کے ساتھ رہتے ان کا بھی وصال اور انتقال ہو گیا دیکھیں بتقاض بشریت تو یہ بڑے زہری سارے تھے کہ کوئی ہربہ اہل مکہ نے نہیں سوڑا کہ حضور علیہ السلام کو آپ کے حق کے حاستے سے حضرت یہ بھی یہ غم تھا پریشانی تھی زہری اس کے بعد حضور علیہ السلام نے طائف کا سفر فرمایا اور طائف میں آقا کے ساتھ کیا کیا گیا اللہ ہو اکبر کتنی تقلیف پہنچائی گئی حضور علیہ السلام کو وہاں پتھر مارے گئے یہاں تک کہ یہاں سر اقدس مصطفیٰ سے خون نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک بر گئے اللہ ہو اکبر جو پریشانی یہ بھی پریشانی اللہ ہو اکبر یہ سفر تائف کر کے جب حضور واپس آتے ہیں اور آرام فرما ہوتے ہیں ایک روایت میں حضرت امہ حانی کے گھر اور ایک روایت میں اللہ کے گھر کعبت اللہ میں حضور نے اللہ کی عبادت کی اور وہیں آرام فرما ہوئے اللہ ہو اکبر جب ذہنی طور پر بتقاضِ بشریت حضور محموم ہوئے پریشان ہوئے رب ذلجلال نے فرمایا اے جبرائیل میرا تغام میرے محبوب کو جا کے دے دے دنیا نے تجھے چھوڑ دیا ہے رب نے تجھے چھوڑا ہی نہیں اب میں ایک ایسا توفہ عطا کرنے لگا ہوں کہ میرے حبیب اس میں میری خوشی ہے میری خوشی میں تیری خوشی ہے یہ زہری باتیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو جا کے یہ فرمایا کہ میرے محبوب کو لیا میں وہاں بلاتا ہوں جہاں میں رہتا تو ہوں رہتا تو ہر جگہ ہوں مگر وہاں بلاتا ہوں جہاں میرے سوا کسی کی پہنچی نہیں ہے اللہ حوالہ حضرت امام بوسیری رحمت اللہ کا نام تو آپ نے سنانا ہے جنہوں نے لکھا نا قصیدہ بردہ شریف امام بوسیری رحمت اللہ مولای صلی اللہ دائمان آبدا آبدا اللہ حبیب کا خیر خلق کل لہمی یہ جو قصیدہ بردہ شریف اللہ حوالہ وہ اپنے دو اشار میں مراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے ان فرشتوں کا ذکر کیا کہ جو چار ہزار سال سے چاند باتوں پر غور و فکر کر رہے تھے مگر ان کے علم میں یہ بات نہیں آ رہی تھی چار ہزار سال ان معاملات پر وہ آپس میں گفتگو کرتے رہے زہری اسباب یہ تھے جو میں نے آپ کو بتا دیئے اور باطنی اسباب یہ تھے اور وہ باتیں کیا تھیں چار لفظ ہیں چار ایک کفارات ایک دوسرا منجیات تیسرا درجات اور چوتھا محلقات یہ چار الفاظ تھے جن پر حضرت میکائیل حضرت اسرفیل حضرت جبریل حضرت اسرائیل یہ چاروں گفتگو کرتے رہتے تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ عطا فرمایا مگر ان کے علم میں بات نہیں آ رہی تھی کہ ان کا مطلب کیا ہے ان کا مطلب کیا ہے جب آقا علیہ السلام بارگاہِ الہی میں پہنچے بارگاہِ الہی میں پہنچے اور چالیس سال میں جب زمین پر اللہ کے حکم سے حضور علیہ السلام نے اعلانِ نبوت فرمایا رب کی توہید کا اعلان کیا اپنی رسالت کا اعلان کیا تو یہ فرشتے اس وقت سمجھ گئے کہ یہ چار جو چیزیں ہیں اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد مصفا کو اپنی امت کے لیے اطاف فرمائی ہے کہ جب میرا نبی آخری نبی آئے گا اور اس کی امت گناہ کرے گی اور گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی بخشش و مغفرت مانگے گی رب ان کے درجات بلند کرے گا تو یہ صرف یا رب جانتا ہے یا رب کا مصطفیٰ جانتا ہے جب آقا علیہ السلام تشریف لے گئے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان فرشتوں نے ارض کی کہ یا اللہ یہ جو ہم ہزار ہا سال سے ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کفارات کیا ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ درجات کیا ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ملہکات کیا ہیں منجیات کیا ہیں یا اللہ تیرا محبوب آ رہا ہے ان سے پوچھ کے ہمیں بتا دے کہ یہ فلسفہ کیا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام پہنچے تو اس وقت آپ کو بتایا کتنے انتیازات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے اس مراج النبی کی رات میں اللہ نے کتنے انتیازات عطا فرمائے حضرت جبریل امین ہر ایک پیغمبر کی طرف اللہ کی وئی لے کے گئے اللہ نے کسی نبی سے براہ راز کلام نہیں کیا سوائے حضرت موسیٰ قلیم اللہ سے وہ بھی پردے میں کس میں کیا بولیے نا پردے میں کیا یا انبیاء کی طرف جبریل امین رب کا پیغام لے کے آئے مگر اللہ نے اپنے محبوب کو یہ حسن امتیاز عطا فرمایا یہ حسن افتراک عطا فرمایا کہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اب میرے پاس مقام لا مقام پہ آجا مقام لا مقام پہ آجا جبریل کو بھی نیچے چھوڑ دیا اور رب نے فرمایا آمن الرسول بما انزلا الیہم رب تہی رب نے فرمایا میرے حبیب جبریل کو بھی نیچے چھوڑا آج میں اپنا حکم اکنا قرآن براہ رات تجھے سناتا ہوں میں سنا رہا ہوں تو سن رہا ہے درمیان میں کوئی نہیں میں رب ہوں تو میرا مصطفیٰ ہے یہ تھوڑی بڑی خصوصیت تھی کہ اللہ نے اپنا کلام اور اپنا حکم اپنا عمر اپنا ارشاد جبریل امین کے واسطے سے امبیاء تک مجھایا مگر رب نے فرمایا فَأَوْحَا اِلَا عَبْدِ مَا أَوْحَا تمہیں کیا پتا رب جو چاہتا رہا جو چاہتا تھا اپنے محبوب سے باتیں کرتا رہا اپنے محبوب تک باتیں کرتا رہا اپنے محبوب تک اپنے اوامر پہنچاتا رہا اللہ اکبر جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدرت المنتحہ پر پہنچے تو صدرت المنتحہ پر سارے فرشتے اگٹھے تھے سارے فرشتے اس رب فرماتا ہے نہیں اس یقش صدرت ما یقش اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب صدرہ کے درخ کو ڈھاپ لیا گیا کس نے ڈھاپا اس درخ پر سارے فرشتے براج بانتے اللہ اکبر سارے فرشتے اس صدرت کے درخ پر بیٹھے تھے تو جبریل امین اسرائیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام نے یہ چار لفظ پوچھے تو حضور علیہ السلام نے سن تو لیا مگر جواب بولیے نا جواب عطا نہیں کیا کیونکہ وہ تو رب کی بارگاہ میں جا رہے تھے اور خموشری بھی ایک حکمت میں تھی کہ میں پہلے اپنے رب کا کلام سن لوں پھر جو تم پوچھو گے میں تمہارے ہر سوال کا جواب دے آقا صلی اللہ سلام جب واپس مرنے لگے مقام لا مقام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے میرے رسول صلی اللہ علیہ 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 سلم آتے ہوئے ان چار میرے مقرب فرشتوں نے آپ سے یہ چار چیزیں پوچھے تھی آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں حضور نے فرمایا یا اللہ میں نہیں جانتا آپ بہتر جانتے اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا دونوں شانوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا حضور فرماتے ہیں اللہ اکبر جو زمین کے نیچے تھا تحت سرا تھا یا مشرق تھا یا مغرب تھا شمال تھا یا جنوب تھا سمندر تھے یا کوسار تھے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نظارہ محمد مصطفیٰ کو عطا فرما دیا یہ اللہ تعالیٰ فرما یا اللہ تعالیٰ فرما یا جو طاقت ور رب ہے جس کی ہر ایک میں طاقت ہے سبحانیت ہے پقیز کی ہے اس رب نے اپنے محبوب کو خود تو پڑھایا ہے اللہ محبوب سکھایا اپنے رسول کو اپنے محبوب کو جو مرضی سکھایا تمہیں اس سے کیا لگے اللہ اکبر اور فرما الرحمن علم القرآن قرآن کو اللہ نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا مگر وہ پڑھایا سکھایا کس نے اس رب رحمان نے سکھایا اللہ اکبر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ نے اپنی شان کے مطابق میری شانوں کے درمیان دست قدرت رکھا اللہ نے ساری قینات کا نظارہ میرے سامنے فرما دی تو ہم یہی وہ علم لدنی ہے وہ رب ذل جلال کا عطا کردہ ہے تیرے میرے استاد کی کیا بات ہے میں کسی بڑے کتب کا شگرد ہو جاؤں آپ میں سے کوئی بڑا کسی سکالر کا شگرد ہو جائے اس استاد کی اہمیت کیا ہے اہمیت اس رب ذل جلال کی ہے جس رب ذل رب کی ذات تھی ادھر مصطفیٰ کی ذات تھی درمیان میں کوسین کا فرق تھا رب نے جو چاہا اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمایا جو رب نے اپنے مصطفیٰ کو دکھایا جب بتایا تمہیں کیا گلہ ہے اس پر تم کیوں اس پر تان تجلی کرتے تم اس میں کیوں کیلے نکالتے ہو رب کی مرضی جو اس نے چاہا وہ دکھا دیا اور جو چاہا مصطفیٰ کو بتا دیا جو چاہا اپنے حبیب کو بتا دیا اللہ اکبر تمہیں کیا قبر کہ وہ مقام کیا ہے تمہیں تو اپنے گھر کی چار دیواری کے پیچھے کا پتہ نہیں کہ پیچھے کیا ہے تم اپنے گھر میں سوئے سوئے اپنے پڑوسی کے گھر میں نہیں جا سکتے وہ رب اس نے جب چاہا محمد عربی کے بستر سے اٹھا کے سب کوئی دکھا دیا مگر کمال کیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں جب میں واپس سب کوئی دیکھ کے آیا تو میں تو اپنے بستر میں ہی تھا وہ رب جب چاہا اس نے نہ رات کو دن میں بدلنے دیا اس رب نے نہ ایک زمین کو دوسری زمین میں بدلنے دیا نہ ایک مقام کو دوسرے مقام میں بدلنے دیا یہی تو بتایا سبحان اللہ اسراب عبد ہی وہ دکھانے والا عزبت عطا کرنے والا وہ سبحان تھا اور جسے حاصل ہونے والی تھی وہ مصطفیٰ تھا لے جانے والا خدا تھا اور جانے والا مصطفیٰ تھا اس نے یہ بھی بتا دیا کہ سبحان اللہ میں نے یہ سب کچھ دکھایا ہے فرمایا میں طاقتور ہوں میں کیا ہوں لیکن بات یہ ہے نا کہ لے جانے والے میں طاقت ہو لے جانے والے میں طاقت ہو مگر جانے والے میں بھی تو صلاحیت ہونی چاہیے نا جانے والے میں بھی صلاحیت ہونی چاہیے امبیاء بھی با صلاحیت تھے با ایک لاکھ شو بیس ازار پیغمبر کو رب طاقت والا اگر دکھانا چاہتا بتانا چاہتا بتا سکتا تھا اس نے فرمایا میں طاقت والا ہوں مگر تم میں کسی میں لا مقتہ تک پہترے کی صلاحیت ہی نہیں ایک ہی ہے جس کلام محمد مصطفیٰ ہے احمد مجتبا ہے وہ میں لے جاؤں گا وہ بولر ہوتا نا بولر جب وہ بال پھینکتا ہے تو 140 کی سپیڈ تک وہ چلا جاتا ہے اور کلیاں بھی اڑا دیتا ہے اسی بولر کو اگر ایک کاغذ کا ٹکڑا دے دیا جائے کاغذ کا ٹکڑا دے دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ آپ وکتوں میں پھینکو طاقت تو بولر کی ہے طاقت ور تو بولر ہے مگر کیا اس کاغذ کے ٹکڑے سے اپنی اسی طاقت سے وکتیں اڑا سکتا ہے نہیں پتا چلا پتا چلا کہ اگر بولر میں طاقت ہے تو بال میں بھی صلاحیت ہے وکتوں تک پہنچنے کی وکتیں اڑانے کی اگر بولر کی طاقت ہے تو بال میں پہنچنے کی بھی صلاحیت ہے مگر وہ طاقت ور بولر کیا کرے جب کاغذ کا ٹکڑے میں صلاحیت ہی نہیں ہے تو یہ تو چھوٹی سی مثال ہے یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رب نے بتایا سبحان اللہ اسرا میں پاک طاقت ور رب اپنے محبوب کو لے گیا ہر چیز کا مالک ہوں بے عبد ہی مگر جس کو لے گیا ہوں وہ بھی صلاحیت والا ہے جس کو میں لا مقام میں لے گیا ہوں وہ بھی ہم تو ایک ٹانگ پہ کھڑا نہیں ہو سکتے اگر ایک ٹانگ پہ چند سیکنڈ کھڑے بھی ہو جائیں تو وہ ایک تو اٹھ گئی دوسری ٹانگ اٹھا نہیں سکتے اور یہ بجلی جس کی رفتار فی سیکنڈ ایک لاکھ سیاسی ہزار مربع فی کلومیٹر ہے وہ ایک آنکھ کے چپکنے سے پاکستان سے دنیا کے دوسرے کنارے تک پہن جائے مگر یہ ایک بجلی کی صلاحیت ہے مصطفیٰ کی رفتار کا عالم کیا محمد عربی کی صلاحیت کا عالم کیا ہوگا یہ وہ صلاحیت ہے جو تیرے میرے علم میں نہیں جو تیری میری کلم میں نہیں جو تیرے میرے ذہن میں نہیں جو تیرے میری نظر میں نہیں رب کی قدرت پر شک کرتے ہو رب نے جب ہوتا ہے میں کہ ہوتا ہوں وہ رب ہے اس نے مکان میں رہنے والے مکین عرب کی سرزمین پر بشری لباس کے ساتھ وہا بلایا جہاں زمین بھی نیچے آسماء بھی نیچے